لاؤ تاجو شریعہ جیسا پیر اگر ہمت ہے تو ایک واقعہ سن لوں دو ہزار سولہ کا مارش کا مہینہ ہے تیسرا ہفتہ ہے ساؤت افریقہ کے نرسنگ ہوم میں تاجو شریعہ کی آگ کا آپریشن ہو رہا ہے کمپوٹر شو کر رہا ہے آٹھ گھنٹہ تیرہ منٹ تک آپریشن چلے گا ڈاکٹر نے جب بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو تاجو شریعہ نے کلائی تھاملے کہ ڈاکٹر بے ہوش مت کرنا کب پچاسو سال پہلے اگر میرا دادا مصطفیٰ جان رامت پلا کو سلام پڑھ رہا تھا وہاں گھانی درزا کا پوتا اختر رزا پڑھے گا آبا کے بگو تو جا تم پہ کرو درود تیبا کے شمس و دوہا تم پہ کرو درود آج سے ساٹھ ستر سال پہلے آلہ حضرت کے بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام راجستان کے زلہ عوضہ پور میں تقریر کرنے چلے اور کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے ہاتھ میں بہت پرانا زخم تھا جوش میں مار دیا کس کے ہاتھ زخم پھٹ گیا کھل گیا موں کرسی پر بے ہوش ہو گئے لوگوں نے جلدی سے اٹھایا روٹ کے اس پار عیسائی ڈاکٹر کا نرسنگ ہم تھا بھرتی کرنے ڈاکٹر نے دیکھا مولانا کب سے ہی بیماری پال لہے تھے کہا بات مت کرو علاج کرو بلا آپریشن کرنا ہوگا ڈاکٹر دوڑا گیا آپریشن کا سامان لیایا چاکو کنچی بلیڈ سوئی دھاگا تو حجتل اسلام گھوشسہ میں کھڑے ہو گئے بلا پاگل ہے کہ ڈاکٹر لکیا مطلب سوئی دھاگا چاکو کنچی بلیڈ کیا کرے گا ڈاکٹر بلا پہلی بار آئے ہو بلا ہاں ہاں بلا ہم بلیڈ سے چاکو سے کنچی سے چمڑا کٹیں گے گوشت کو چیریں گے ہڈی تک پہنچیں گے فاسد مادوں کو نکالیں گے ہاتھ کی دھولائی کریں گے مرہم لگائیں گے سلائی کریں گے ڈریزین کریں گے تب نپریشن ہوگا حجتل اسلام نے ڈاٹ کر کارے بیوکوف تو کٹے گا پھاڑے گا چھرے گا تو درد نہیں ہوگا تو ڈاکٹر نے ایک انجیکشن اٹھایا ہاں مولانا ریڈ کی ہڈی میں اس انجیکشن کو پوش کروں گا تو ایسے بے ہوش ہو جاؤ گے کہ انگلی کاٹنے کی تو بات الگ ہے اگر گردن کاٹ دوں تو پتا نہیں چلے گا اتنا سننا تھا حجتل اسلام نے ڈاکٹر کی دونوں کلائی پکڑ لیں کہا وعدہ کر تو مجھ کو بے ہوش نہیں کرے گا بھلا کیوں بھلا میرا نام حامید رضا ہے لوگ حجتل اسلام کہتے ہیں بولیے گا بولیے گا میں آلہ حضرت کا بڑا بیٹا ہوں پھر بولیے میری ایک تمنا ہے کہ یا رسول اللہ اپنا چہرہ دیکھا دیجئے آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے تو نے بے ہوش کر دیا کہیں سرکار مدینہ آ گئے تو میں دیدار سے محروم رہ جاؤں گا کہا پھر کیا ہوگا بولا بے غیر بے ہوشی کا آپریشن کرو ڈاکٹر نے کہا ایسا نہیں ہوتا تم برداشت نہیں کر پا برداشت کرنا میرا کام ہے آپریشن کرنا تیرا کام بولا کئی سے برداشت کرو گے سنیے جواب سنیے حجت علیہ السلام کہتے ہیں میری تھیوری بے آپریشن کر بولا تیری تھیوری کیا ہے بولا یہ بیٹ تمہارا پورا پچھے میں اس کو اتر دکھن کر بچھونا اتر دکھن کر کہا کیوں کہ گدھا اتنا بھی تم کو نہیں معلوم کہ میرے بھارت سے اتر میرے سرکار کا مدینہ ہے کہ کیا مطلب کہ مدینہ کی طرف سر کروں گا تو میرا موہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا اور میرا دائینا ہاں زخمی ہے بڑھا دوں گا بے ہوش مت کرنا آپریشن کے لئے تیار رہنا کہا پھر کیا کرنا ہوگا کہا میرے بابا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے میرے نبی کی شان میں سلام لکھا ہے میں اس صلات و سلام کو ترنم میں پڑھوں گا دو تین شیر پڑھوں تو میرے پیروں میں چوٹی کٹنا اگر میں پاؤں کھیچوں تو دو تین شیر اور پڑھنے دینا پھر چوٹی کٹنا اگر پاؤں نہ کھیچوں تو اپنا کام کر جانا کفر داتوں تلے انگلی دوائے سوچ رہا ہے عشق مصطفیٰ بستر پہ لیٹا ہوا ہے حجت الاسلام نے لیٹ کر سر کو کعبے کی سر کو مدینہ کی طرف کیا ہے موں کو کعبے کی طرف کیا ہے اپنے زخمی ہاتھ کو بلا دیا ہے اور آنکھیں کھول کر کہتے ہیں ڈاکٹر تو تیار ہے کایم ریڈی میں اگرم تیار ہو حجت الاسلام نے کہا میں بھی تیار ہو اور ترنم سے پڑھنا شروع کیا ہے اگر آپ سپورٹ کر دو تو یہ جلسہ ہورا پیر بابا کے صدقے میں قبول و مقبول ہو جائے قبول و مقبول ہو جائے حجت الاسلام نے پڑھنا شروع کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم حدایت پہ لاکھوں سلام مہرے چرخ نبوت پہ روشن درور گلے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام شہرے گارے رم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام جب تین شیر ہو گیا تو ڈاکٹر نے چوٹی کاتا انہوں نے پاؤں کو کھیجا تو کافی ڈاکٹر رک گیا ہے تین شیر اور پڑھنے دیا ہے حجت الاسلام پڑھیں یا رسول اللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہا کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جی سمت اٹھا گھنی کر دیا موج بارے سخاوت پہ لاکھوں سلام کل جہاں مل کر جو کی روٹی قصہ اس شکم کی قنات پہ لاکھوں سلام اب ڈاکٹر نے جب چوٹی کاتا ہے ذرا برابر احساس نہیں ہوا آسامان لے کر آگے بڑھا چمڑے کو چیرا ہے سلام ہو رہا ہے گوشت کو کاتا ہے سلام ہو رہا ہے پاسد مادوں کو نکالا ہے سلام ہو رہا ہے دوا لگائی ہے سلام ہو رہا ہے سلائی کیا ہے سلام ہو رہا ہے درے سن کر رہا ہے سلام ہو رہا ہے اب آخری پٹی باندھنے والا ہے اجت الاسلام پڑھتے ہیں کاش منشر میں جب ان کی آمد ہو اور بے جے سب ان کی شوقت پل آخو سلام تو ڈاکٹر نے درے سنگھ چھوڑ دیا دونوں پاؤں پکڑ کے چھجوڑ دیا تو پرہیلی کا مولانا چلوٹ تو بعد میں مدینہ جائے گا پہلے کلمہ پڑھا کر مجھ کو مدینہ دے سہار اللہ نارے تکبیر